پیارے بچوں بہت دنوں کی بات ہے بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام ابو قاسم تھا وہ بہت کنجوز تھا ایک ایک پیسے پر جان دیتا تھا ابو قاسم کے پاس روپین کے ڈھیر لگے تھے وہ انہیں روز گنتا اور بہت خوش ہوتا دن رات اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح اس کی دولت بڑھتی رہے سارے بغداد کو معلوم تھا کہ ابو قاسم بہت امیر آدمی ہے مگر ابو قاسم سب کو یہی کہتا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے وہ رکھی سکھی کھاتا تھا اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ بے مند لگے ہوئے تھے اور اتنے گندے ہوتے کہ دیکھنے سے ہی گھننا دی اور اس کے جوتے توبہ توبہ جوتے تو ایسے تھے کہ دیکھنے سے بھی گھننا دی بیکاریوں کے پاس بھی ایسے جوتے نہ تھے جو جوتے اس کے پاس تھے جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا اور پیوند ہی پیوند دکھائی دینے لگے ابو قاسم کے دوست اسے کہتے تھے میاں تم نے تو بکاریوں کو بھی مات دے ڈالی رہے بھائی اب تو نئے جوتے خرید لو ان کی جان چھوڑ دو ابو قاسم کہتا تھا ابھی تو یہ بہت چلیں گے پھینک کیسے دوں تو ابو قاسم یہی جوتے پہن کر روزانہ بزار جاتا تھا پرانہ مال بیجتا اور نیا خریدتا اور خوب نفع کماتا تھا اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی ایک دن ابو قاسم نے بہت سی شیشیاں خوبصورت سی نازک سی خریدی پھر اس نے بڑھیا اتر خریدا ابو قاسم شیشیاں گھر لے آیا اور اتر بھی اس نے شیشیوں میں اتر بھرا اور خوش ہو کر بولا اکھا یہ اتر بیچ کر خوب منافع کما ہوگا اسی خوشی میں اس نے سوچا کہ آج کسی شاندار ہمام میں غسل کرنا چاہیے قاسم ہمام میں گیا تو وہاں کچھ دوست مل گئے انہوں نے اس کے پھٹے پرانے جوتے دیکھ کر کہا بھئی اگر پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے تو ہم سے مانگ لو خدارہ یہ جوتے تبدیل کر لو قاسم نے ہنس کرپاٹ ٹال دی پھر اس نے جوتے اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور غسل خانے میں گز گیا اتنے میں شہر کا کتوال ہمام میں نہانے کے لئے آ گیا اس نے بھی کپڑے اور جوتے اتارے اور دوسرے غسل خانے میں چلا گیا ابو قاسم غسل کر چکا تو باہر نکلا اور کپڑے پہننے لگا اب جو اس کی نظر جوتوں پر پڑی تو حقہ بقہ رہ گیا اس کے پھٹے پرانے جوتوں کی بجائے بلکل نئے جوتے رکھے ہوئے تھے ابو قاسم کچھ دیر تو سرکھ جانے لگا پھر اس نے سوچا شاید میرے دوستوں نے میرے لئے نئے جوتے خریدے ہوں چلو مفت میں جوتے مل گئے میرے پیسے بچ گئے یہ سوچ کر اس نے جوتے پہن لیے اور خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹ گیا اب مزے کی بات یہ ہے کہ مسکرے نے ابو قاسم کے جوتے اٹھا کر کتوال کے کپڑوں کے پاس رکھ دیے اور کتوال کے جوتے ابو قاسم کے کپڑوں کے پاس رکھ دیے کتوال باہر نکلا تو اپنے جوتوں کی جگہ ابو قاسم کے جوتے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اس کے سپاہیوں نے ہمام کا چپا چپا چھان مارا مگر جوتے نہ ملے ملتے کیسے وہ تو ابو قاسم پہن کر چلا گیا تھا ابو قاسم کے جوتے سارے شہر میں مشہور تھے لوگوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ اس کے جوتے ہیں کتوال نے حکم دیا کہ ابو قاسم کو اس کے سامنے پیش کیا جائے سپاہیوں نے جاتے ہی ابو قاسم کی مشکیں تسلیں اور اسے گسیٹتے ہوئے کتوال کے پاس لے آئے کتوال نے اسے ایک ہزار روپے جرمانہ کیا اور اپنے جوتے واپس لے لئے اور اس کے واپس کر دیے ان جوتوں کی وجہ سے مارے بغداد میں ابو قاسم کی بدنامی ہوئی اور اسے ایک ہزار روپے سے خات ہونا پڑا اس نے سوچا یہ جوتے بادنصیب ہیں انہیں کہیں دور پھینک دینا چاہیے اس نے گھر آ کر کھڑکی کھولی جوتوں کو باہر پھینک دیا کھڑکی کے نیچے دریاء بہتا تھا جوتے دریاء میں جا پڑے دوسرے دن مچہرے نے دریاء میں جال ڈالا جال میں مچھلیوں کی وجہ ابو قاسم کے جوتے پھانس گئے جس سے مچھلے کا جال جگہ جگہ سے کٹ گیا وہ اس لیے کہ جوتوں میں جگہ جگہ کیلیں باہر نکلے ہوئی تھی مچھلے غصے میں آگئے اس نے جوتے اٹھائے اور ابو قاسم کی کھڑکی کے اندر پھینک دیئے کھڑکی کے پاس اتر کی شیشیاں پڑی تھی جوتے پٹاک سے شیشیوں پر گرے شیشیاں فرش پر گر گر کر چور خو گئیں اور سارا اتر بھی بہ گیا بیچارہ ابو قاسم سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس کا سینکڑوں کا نقصان ہو گیا تھا اب تو ان جوتوں کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی اس نے سوچا کہ اسے ایسی جگہ پھیکنا چاہیے جہاں سے کسی کو بھی نہ ملے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی وہ خوش ہو کر بولا بس یہ ٹھیک رہے گا زمین میں دبا دوں ابو قاسم اپنے باغ میں گیا اور گڑا کھوتنے لگا ایک پڑوسی ادھر نکل آیا اس نے ابو قاسم کو گڑا کھوتے ہوئے دیکھا تو دل میں کہنے لگا ضرور اسے کوئی خزانہ مل گیا ہے جب ہی یہ گڑا کھود رہا ہے میں ابھی جا کر وزیروں کو بتاتا ہوں بادشاہ کا حکم تھا جب کسی کو خزانہ ملے تو فور ان حکومت کو خبر دی جائے ورنہ سخت سزا ملے گی وزیر نے ابو قاسم سے پوچھا بتاؤ خزانہ کی درخ ہے ابو قاسم نے کہا خزانہ کیسا میں تو اپنے جوتے زمین میں گاڑ رہا تھا وزیر بولا کوئی جوتے بھی زمین میں گاڑتا ہے ضرور تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے سچ سچ بتاؤ ورنہ ایسے سزا دوں گا کہ عمر بر یاد رکھو گے ابو قاسم بہت چیخہ چلایا قسمیں کھائیں مگر وزیر نے ایک نہ مانی اور اس پر اسے دس خزار روپے جرونہ کر دیا ابو قاسم روتا پیٹتا گھر آیا یہ جوتے اس کے لئے عذاب بن گئے تھے ان کی وجہ سے اسے ہزارہ روپے کا نقصان ہو گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ اسے ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے کسی کو بھی کبھی بھی نہ یہ مل سکیں دوسرے دن ابو قاسم صبح صبح نکلا اور دوسرے شہر چلا گیا یہاں ایک طلاب تھا ابو قاسم نے یہ جوتے طلاب میں ڈال دیئے اور اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ مکمل ڈوپنا گئے اب اس میں سکون کا سانس لیا اور گھر ڈالی وہ طلاب کوئی معمولی طلاب نہیں تھا اس طلاب سے پائپ کے ذریعے بغداد کو پانی جاتا تھا یہی پانی سارا شہر استعمال کرتا تھا ابو قاسم کے جوتے بہتے بہتے پائپ تک پہنچ کے اور اس میں ایسے پھنسے کے پائپ کا موں بند ہو گیا پائپ کے بند ہو جانے کی وجہ سے بغداد والوں کو پانی کی ایک بونج نصیب نہ ہوئی سارے شہر میں شور مچ گیا لوگ جلوس نکالنے لگے شہر کے سپاہی دوڑے دوڑے طلاب پر گئے دو آدمی کشتی میں بیٹھے اور طلاب کھانگالا تو اس کے خاتوں ابو قاسم کے جوتے آئے سپاہی دیکھتے ہی پہچان گے کہ یہ ابو قاسم کے جوتے ہیں اس دفعہ ابو قاسم کو ایک مہینہ جیل میں رہنا پڑا اور دس خزار روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا اس کے بعد اس نے سوچا جوتے جلا دیے جائیں لیکن جوتے گیلے تھے تو وہ انہیں سکھانے کے لیے چھت پہ لے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا کتہ بھی چلا گیا نیچے بادشاہ سلامت کی سواری گزرا ہی تھی کتے نے جوتے کو ٹھوکر ماری تو جوتہ نیچے گرا دیا جوتہ بادشاہ سلامت کے سر پر جا لگا تو سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اس کو دو سال کی قید کی سزا ہوئی اور ساٹھ ہزار روپے جرمانہ ہوا اب ابو قاسم نے بادشاہ سلامت کو ساری کہانے سنا دی اور سزا کم کرنے کی ترخواست کی بادشاہ نے اس کے سزا ماف کر دی اب ابو قاسم بل کو کنگال ہو چکا تھا اس نے سوچا کہ پہلی فرصت میں ہی اسے نئے جوتے خریدنے چاہیے کیونکہ اب وہ سمجھ دار ہو گیا تھا مانسلouter نئے قید کی تистک مزیادی کنگال 비یکن ترجمة نانسي قنقر